میرے بھائیوں میرے بدروہوں اس وقت جب کتاب و سنت کے شہدائی کتاب و سنت کا مشن لے کر کے چلنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی طرف دعوت دینے والے اہل الحدیث کا مشن اپنی زبان سے کلم سے عمل سے کردار سے دعوت سے لے کر کے چلنے والے جب میدان میں آتے ہیں تو ایک بہت عجیب و غریب انداز کا شبہ پیش کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھلا بتاؤ کہ اہل الحدیث کا جو نام ہے یا اسی سے اور جو متعلق صفاتی نام ہے سلفیت کا نام ہے یا اہل سنت کا نام ہے یا اہل الحدیث اہل الجماعت کا نام ہے اور جو ناصر الحدیث اہل الاثر وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اہل الحدیث کا نام یہ بہت سارے لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ بھی من جملہ فرقوں کی طرح سے ایک فرقہ ہے من جملہ حضاب کی طرح دھڑوں کی طرح سے ایک گھڑا ہے جیسے بہت سارے فرقیں امت میں پیدا ہوئے نکلے اور بدستور نکلتے جا رہے ہیں صبح و شام اسی طرح سے ایک فرقہ یہ بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے یاد رکھو اور اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں اور دل میں اس بات کو بٹھا لو یہ شبہ ہے یہ کنسیوزن ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ناموں کو ناموں کی تاریخ کو ناموں کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو دعوت کے مشن میں یہ شبہ پیش کر کے بہت خوش آپ کو آپ کو آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ حوصلہ اگزائی کے بجائے آپ کے ساتھ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے آپ کی دل شکنی کی جاتی ہے اور آپ کو آپ کے مشن سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے یہ شبہ ہے اہل الحدیث کوئی پھرپا نہیں ہے اہل الحدیث کوئی حضب نہیں ہے آر الحدیث کوئی تولی اور گروہ اور جماعت نہیں ہے وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُ وَكَانُوا شِعَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَذِهِمْ فَرِحُونَ یہ تو تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اللہ کی فضل و قرم سے اس کی توفیق سے اس کے کتاب کی آیات سے اس کے نبی کی سنت کے دلیلوں سے امت کے صلح صحابہ تابین تابین کی صیرت کی روشنی میں یاد رکھو اہر الحدیث کوئی فرمائی نہیں ہے یہ کوئی تولی نہیں ہے یہ کوئی دھلا نہیں ہے بلکہ یہ ستر اصل اسی اترے ہوئے قرآن کی سچی تعبیر ہے جس کا آغاز غارِ خیرہ کے اندر ہوا تھا یہ اسی سنت کی تعبیر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے اور صحابہ سے دریئے تھے آج منتقل ہو کے محدثین کی کوششوں سے سنت کی کتابوں کے اندر لکھی جا چکی ہے درچ کی جا چکی ہے یہ دراصل انہی تابین عظام کی کے مشن کی تمدید ہے میرے بھائیوں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی تو اہل الحدیث یعنی اہل النبی اہل الحدیث ہم اہل النبی و ان لم يسحب نفسہ انفسہ سخیب میرے بھائیوں اللہ ما قومسی نے کہا تھا اہل الحدیث کون ہیں اہل الحدیث ہم اہل النبی و ان اہل الحدیث دراصل اہل النبی ہیں حدیث والے دراصل نبی والے ہیں و ان لم يسحب نفسہ اگرچہ انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کا ساتھ نہ پایا یعنی آپ کی زبان سے نکلی بھی باتیں جب نکلی ہیں ادا ہوئی ہے اس وقت تو موجود نہ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جو آپ کی زبان سے نکل چکی ہیں آپ کے فرمودات میں منتقل ہو چکی ہیں آپ کا قول ہے آپ کا فعل ہے آپ کا عمل ہے آپ کا کردار ہے آپ کے فتاویں ہیں ان سے تو ان کا گہرا رشتہ ہے اس لئے اہل حدیث اہل نبی ہیں اہل حدیث اہل رسول ہیں اور یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ دینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت آپ کی سچی سنت آپ کی سچی حدیث ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہی اسلام کی سچی تعبیر ہیں یہی اسلام کی سچی تصویر ہیں یاد رکھو اسلام ہی سنت ہے سنت ہی اسلام ہے اسلام آپ کی حدیثوں کا نام ہے آپ کی حدیثیں اسلام کی اسلام کے نام سے جانی جاتی ہیں یاد رکھو اس لئے کوئی شبہ میں نہ ڈالے ہاں کوئی آپ سے آ کر کیے کہے کہ یہ نام کہاں سے لے آئے یہ نام کہاں سے آ گیا تو بتلا دو بتلا دو کیا آپ نے سنت اپنی زبان سے کہا ہے بتلا دو کیا آپ نے اپنی زبان سے حدیث کہا ہے میرے بھائیوں علیکم بھی سنتی و سنتی لخلفاء الراشدین